السلام علیکم میں ہوں حسنین عباس اے آئی اوی یو ایڈوارٹیجمنٹ کی جانب سے تڑیٹ سٹوڈنٹس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مزید امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے اور یونیورسٹی کی طرف سے نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو نوٹفیکیشن بھی دکھاؤں گا اور وجہ بھی بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یونیورسٹی نے امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے اور کب تک امتحانات ملتوی ہوئے ہیں اور یہ کب دوبارہ ہوں گے تو تمام جو تفصیل ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اگر آپ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو اپنے نیچے کومنٹس میں اسے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کومنٹس پر ویڈیو میسیج مل جائے گا تو آئیے بغیر ٹیم ویس کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیئر سٹوڈنٹس اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سمسٹر خزان دوہزار اکیس کے امتحانات شروع ہیں جس میں کلاسیں شامل ہیں میٹرک ایف اے اور آئیکم تو ان کلاسوں کے جو امتحانات ہونے تھے اکتیس مارچ اور تیس مارچ کو وہ ملتوی کر دیئے گئے ہیں اب دوبارہ جو امتحانات ہوں گے وہ تیرہ اپریل اور چودہ اپریل کو ہوں گے تو نوٹفیکیشن ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے کہ یہ امتحانات کہاں پر ملتوی ہوئے ہیں تو یہ امتحانات کے پی کے یعنی کہ خیبر پختوخہ میں امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں الیکشن ہو رہے تھے کیا مزید علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امتحانات کو ملتوی کرے گی اگر اس کے حوالے سے یونیورسٹی کوئی بھی معلومات شیئر کرتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے نوٹفیکیشن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خیبر پختوخہ کے اندر جو شہر ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کی سکرین پر دکھا رہا ہوں ان شہروں کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو امتحانات ہونے تھے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں اب یہ دوبارہ امتحانات 13 اپریل اور 14 اپریل کو ہوں گے اس کے حوالے سے جو رول نمبر سلپ ہے وہ یونیورسٹی آپ کے سی ایم ایس اکاؤن میں اپڈیٹ کر دے گی اور آپ پرانی رول نمبر سلپ کے تھرو بھی ان امتحانات کو دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہیں رکھتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ